نیوز لیگ ٹین کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر پورے بھارت کے ساتھ ساتھ کرونا کی استیتی اتر پردیش میں بھی ایک بار پھر سے خطرناک ہو چلی ہے کل مکہ منتری یوگی عادت تینات کی دھرم گروہوں کے ساتھ دیر شام ختم ہوئی میٹنگ کے بعد مکہ منتری کے قریبی افسروں میں کرونا ہونے کی پشتی ہوئی جس کے بعد مکہ منتری نے بھی خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے پردیش میں پھیل رہے کرونا مریضوں نے چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ ہزار کا آکڑا پار کر لیا ہے جس نے مکہ منتری کا رلے کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا سی ایم کے قریبی افسروں میں اپن مکہ سچیو وشید سچیو سہید کئی عدیقاریوں میں کرونا کی پشتی ہو چکی ہے اس خبر کے بعد مکہ منتری نے خود کو بھی آئیسولیٹ کر لیا ہے اب وہ سبھی کام ورچولی کر رہے ہیں پردیش کے ودھی اور نیائے منتری برجیش پاٹک نے لکھنو میں چکسہ سویداؤں کو لے کر چنتہ ظاہر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے کرونا مریض کی ریپورٹ جند مل جاتی تھی جس کو ملنے میں اب کئی دنوں کا وقت لگ رہا ہے فون کرنے کے بعد ایمبولینس بھی کئی گھنٹوں میں پہنچتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کرونا کی یہی رفتار رہی تو لکھنو میں لاؤنگ ڈاؤن لگانا پڑ سکتا ہے انہوں نے چکسہ بھی بات کے اپن مکہ سچیب کو لکھے پتر میں یہ سب باتیں کہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ روزانہ مل رہے ہیں مریضوں کی طلع میں اسپطالوں میں بیٹھ کی سنکھیاں بہت کم ہیں انہوں نے کہا کہ ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے ہی پدمشری ڈاکٹر یوگیش پرمیر کو بھی اپنی جان گوانی پڑی اگر انہیں وقت پر علاج مل جاتا تو انہیں بچائے جا سکتا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود سی ایمبولینس کو فون کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ایمبولینس نہیں مل پائی دوسری اور بریجنور میں بھی پولیس ادشک نے دھرم گروہوں کے ساتھ بیٹک کی انہی کی سلا پر اب رات کو آٹھ بجے تک ہی بازار کھولنے کا فیصلہ لیا گیا ہے حالانکہ اس میں صبح بازار کھولنے کا وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے مگر بازار رات کو آٹھ بجے تک بند کرنے کا عدیش آ گئے ہیں اس کے بعد بازار نہیں کھل پائے گا زلے میں بڑھتے کرونا کے پرکوک کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے دوسری اور زلے کا سواشتوی بھاگ بھی اب کرونا کو لے کر زیادہ گمبین نظر نہیں آ رہا ہے کرونا کال میں بہار سے لوٹنے والے لوگوں کو روڈ ویس پر ہی روک کر ان کا چیک اپ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کا ریکارڈ تیار کر کے ان کے گھروں کو بھیجا جاتا تھا لیکن اس بار ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بڑھتے کرونا کو دیکھتے ہوئے مزدور طبقے کے لوگ لوگ ڈاؤن لگ جانے کے ڈر سے اپنے گھروں کو لوٹنے شروع ہو گئے ہیں لیکن ان کے سنکرمن کی جانچ، کارنٹین اور کھان پان کی کوئی ویوستہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے لگتا ہے سواشتوی بھاگ بھی اب اس بیماری سے اوپ گیا ہے پچھلے سال پھیلی اس بیماری میں پردیس ترکار کی عورت سے وشیش انتظام کیے گئے تھے شہر سے باہر سے آنے والے لوگوں کی جانچ، انیواریے کارنٹین اور علاج کی جانچ چاپ چوبند ویوستہ ہے اس بار ندارد ہیں کرونا میں لاؤنگ کی افواہوں کے چلتے اور کئی جگہوں پر نائٹ کرشیوں کی وجہ سے ارتھ ویوستہ کو ہر ہفتے نو ہزار کروڑ روپے کے نقصان کا اندومان لگائے جا رہا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہاں پر پھر سے لاؤنگ لگا تو وکازدر کی حالت بہت بری ہو جائے گی اکیلے مہراشت میں ہی ہر ہفتے نو ہزار کروڑ سے زیادہ کے نقصان ہونے کی سمبھامنا ہے ایک ارتھ شاستری نے چتایا کہ اس بار جو پرتیبن لگائے گئے ہیں اگر وہ مئی تک اسی طرح سے لگے رہے تو ارتھ ویوستہ کو اسی ہزار کروڑ کی چپت لگے گی جس کا سیدھا اثر ارتھ ویوستہ پر پڑے گا دامپور کے گاؤں رائپور ملک میں چناوی گھمہ سان کے چلتے پردان پت کے دو دعوے داروں کے سمرتھک آپس میں بڑھ گئے اور مارپیٹ شروع ہو گئی خبر ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور ان کو پکڑ کر تھانے لے آئی پولیس نے ان کو آپس میں بیوات کرنے متداتا کو رزگلے باٹنے اور آچار سہیتا اور کرونا گائیڈ لائن کو نظرانداز کٹ کے بھیر جمع کرنے کے عارفوں میں دونوں امیدواروں سہیت گیارہ لوگوں کے خلاف ریپورٹ درچ کر لی ہے